اَلْشِدْ تُرَانَ کا وقت نہیں ہے سہری لگا رہے ہیں کام کر رہے ہیں گھر والوں کو جگا رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ کام آپ کی ذمہ ہے تو چلتے پھرتے استغفار کو لازم کر لیں کیونکہ تیسرے پارے میں آپ نے پڑھا تھا سہری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں تو اس وقت آپ کسرت سے استغفار کریں دوسری بات وہ جو صورت آل عمران کا آخری رکوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صویرے اٹھ کے حضور سے پہلے پڑھتے تھے کوشش کریں کہ اسی طرح پڑھ سکے اگر زبانی یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے اگر نہیں بھی تو کہیں پر لکھ کر لگا دیں اور اس کو پڑھیں کیونکہ یہ سنت ورعمل ہو جائے گا اب ہوتا کیا کہ عام طور پر خواتین کیا کرتے ہیں آپ نے سہری کی مرد حضرات تو چلے گے مسجد آپ پیچھے سے کچھن صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں کچھن ہو جائے گا صاف ہٹ جائیے وہاں سے آئیے مسواق بہت اچھی طرح کیجئے اور اچھی طرح وضو کیجئے اور طویل فجر کی نماز پڑھئیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ساری نمازوں میں لمبی پڑھتے تھے افسوس یہ کہ ہمیں قرآن کا اتنا حصہ یاد نہیں لیکن جو بھی لمبی صورت یاد ہے اس کو اس میں پڑھنے کی کوشش کریں دوسری چیز جو اس سے پہلے کرنے کی ہے وہ تلاوت قرآن ہے انہ قرآن الفجر کانا مشہودہ اس کو مس نہ ہونے دیں جتنی توفیق ہے جو لوگ زیادہ تیز پڑھ سکتے وہ کم از کم پارا پڑھ سکتے ہیں زیادہ بھی پڑھ سکتے تو سورج نکلنے سے پہلے تک آپ کیا کریں پجر کی نماز اور تلاوت میں وہ وقت گزاریں وہ بہت عبادت کا بہترین وقت ہے پھر اس سے پہلے کہ سورج تلو ہو آپ کیا کریں صبح شام کی دعائیں جو ہیں مسنون اذکار وہ کر لیں صبح شام کے مسنون اذکار یعنی وہ دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام پڑھا کرتے تھے آپ مسنون دعاوں کی کسی بھی کتاب سے لے سکتے ہیں اس سلسلے میں ایک کتاب وعیہ کنستین کے نام سے الہدا سے شائع کی گئی ہے اس میں ان دعاوں کی سند فضیلت پڑھنے کا طریقہ اور اردو اور انگریزی ترجمہ بھی موجود ہے تو اگر زبانی نہیں آ تو آپ دیکھ کر پڑھ لیں پھر کیا ہے کہ سورج نکل آیا اگر اس وقت آپ تھوڑا سا اور انتظار کر لیں یہی ذکر اذکار کر کے تو دو نفل جو ہیں وہ پڑھ کے پھر آپ اٹھیں لیکن اگر بیچ میں آپ کو بچوں کو سکول بیجنا ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں کر کے آ کے دو نفل ضرور پڑھ لیں کیونکہ وہ جو دو نفل ہیں وہ دن بھر کے لیے کافی ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ بہت سے آپ کے کام اپنے ذمہ لے لے گا اس کے بعد پھر تھوڑی سی ہلکی سی دعا کر کے پھر آپ کچن میں چلے گئے اب آپ دیکھیں گے اب آپ جو کچن میں جائیں گے برکت بھی ہوگی راحت ہوگی دل کی عزیب خوشی ہوگی لیکن جب ہم دنیا کے کاموں کو ترجیح دیتے اور عبادات کو پسپچھ ڈالتے ہیں پہلے وہ پکانے کھانے میں لگے رہے پھر سوالنے میں لگے رہے پھر جب نماز کے وہ سورج نکلنے والا ہو گیا جلدی جلدی نماز پڑھی اس نماز میں کوئی لذت نہیں پھر وہ اتنے میں بچے جاگ گئے کوئی اور کام ہو گیا پھر ان میں لگ گیا پھر قرآن پڑھنا رہ گیا کہ مجھے معلوم ہے کہ اس وقت اپنے آپ کو کاموں میں سے کیونکہ انسان کہتا ہے یہ تھوڑا سا جلدی سا سمیٹ لو بس پھر میں فارق ادھر سوچیں کہ چھوڑیے اس کو پہلے ادھر سے فارق ہوئیے پھر اس کے بعد آپ اپنا آرام سے جو بھی کچن وچن سنبھالنا ہے جو کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ یہاں آنے کی تیاری کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کچھ اور وقت بیچ میں ہے ہر ایک کیچکہ مصروفیات فرق ہیں اس لیے میں تھوڑا سی ٹپس دے رہی ہیں آپ کو ہو سکتا آپ تو اس سے بہتر پروگرام رکھتے ہوں لیکن شاید میرے جیسوں کو کچھ ضرورت ہو اپنے آپ کو روٹین میں اس طرح لانے کی تو آپ کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں یا ذکر اذکار سلتے پھرتے کر سکتے ہیں گھر کو سمیٹ سنبھال لیجئے پھر آپ آ جائیے پھر آپ یہاں قرآن پاک سنتے ہیں کیونکہ علم کے رستے پر ایک ایک قدم جو انسان نکل کر آتا ہے اس کا بے پناہ آجر ہے اور مل بیٹھ کے جو ہم پڑھتے ہیں اس کی ایک اوری برکت ہے اور پھر اس کے بعد آپ یہاں اگر کوشش کریں زہر کی نماز پڑھ کر جائیں اگر یہاں نہیں تو گھر جا کر فوراں نہیں پھر آپ زہر کی نماز پڑھیں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آرام کرنا ہے کچھ دیر آرام کر لے تاکہ پھر شام کی عبادت جہرات کی اچھی ہو تو پھر اس کے بعد ہر ایک اپنے اپنے روٹین کا کام کر سکتا ہے پھر خاص طور پر افطار کے قریب تھوڑا سا آپ کو روحانیت کی طرف پھر لائیں افطاری لگا لیں کر لیں جو بھی کرنا ہے پانچ منٹ دیں تین منٹ دیں دو منٹ دیں دس منٹ دیں حسب توفیق جو کسی کو اویلیبل ہے کہیں پر بھی ہیں آپ اپنے گھر میں یا کہیں افطار کرنے گئے ہیں یا کوئی آپ کی طرف آیا ہے یا آپ کسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں افطار سے پہلے کہ چند لمبے انتہائی قیمتیں ہیں دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اس میں پھر دعا کی طرف رجوع کریں اور جو دعاوں کی کتاب جیسے قرآنی اور مسنون اذکار کی کتاب اگر آپ کے پاس ہو تو اس میں سے اگر آپ ساری پڑھ لیں تو پڑھ لیں ساری نہیں پڑھ سکتے تو پانچ ساتھ پڑھ لیں پھر اگلے دن اگلی پانچ ساتھ جتنا جس کو توفیق ہے ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں کچھ کے بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں کچھ لوگ ہر چیز سے فارغ ہوتے ہیں اب جن کے بعد جتنی فراغت ہے اتنا ان کا حساب ہے تو وہ اتنا زیادہ آپ توجہ ادھر کر لیں